دوستوں چندریاں تین کے سکسیسفل چندرمہ پر اترنے سے بھاوک ہوئے ٹیم انڈیا کے کھلاڑی پھر روہید گوھلی ہاردک سے لے کر دھونی تک سبی نے دیا دل جیتنے والا بڑا بیان کہا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی دل سے کرو گے سلام تو کیا ہے پوری خبر آخر کار بھارتے کھلاڑیوں کا کیا ریاکشن آیا چندریاں تین کے اوپر سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو آنت تاکہ ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چندریاں تین کی سکسیس سے خوش ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا اور ساتھی میں کرکیٹ سے جوڑی ہر خبر کو جاننے کے لئے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کیجئے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستوں جیسا کیا آپ اور ہم سب ہی جانتے ہیں چندریاں تین کی سکسیسفل چندریاں پر اترنے کے بعد کافی اس کی تصویریں سامنے آئی ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جہاں چندرمہ تین کے سکسس ہونے پر پورا بھارت کافی گرم محسوس کر رہا ہے کافی خوش ہو رہا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ بھارت کے لئے ایک بہت بڑی اپلاپ دی ہے جو کی اتحاس رجے گی وہیں اب چندرمہ تین کے سکسس ہونے پر بھارت کے لیاروں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے تو کس نے کیا کہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستوں سب سے پہلے بھارت کے کپتان روحید شرمہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں چندرمہ تین کے سکسس ہونے سے کافی زیادہ خوش ہوں یہ پورے بھارت کے لئے کافی زیادہ بھاوک پل ہے جو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے چندرمہ کے سکسس ہونے سے ہمارے لئے کافی گرب کا پل ہے کیونکہ یہ کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن ہمارے سائنٹسٹ نے کر کے دکھایا جس کے لئے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں حالانکہ ضرور ہم نے پہلے دو چندرمہ بھی بھیجے تھے لیکن ان کے سائی سکسس نہ ہونے کی کارن ہمارے ویگیانک پیچھے نہیں ہٹے اور محنت کرتے رہے اور اسی کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے پھر اس کے بعد میں ویرات کوہلی نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ چندرمہ کے سکسس ہونے سے میں کافی زیادہ بھاوک ہوں میں ہی نہیں بلکہ پورا بھارت اس کو سلیبریٹ کر رہا ہے جو کہ ہمارے لئے کافی بڑی اچھیمنٹ ہے ہم نے پہلے بھی دو چندرمہ بھیجے لیکن ان کا صحیح سمپرک نہیں ہو پایا حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں جو چندرمہ بھیجا گیا تھا وہ سکسس نہیں ہو پایا تھا اور اس سال ہم ورڈ کپ بھی ہارے تھے لیکن اس بار چندرمہ سکسس ہونے سے ہماری امیدیں بھی بڑی ہے اور ہم بھی اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دے کر بھارت کو ورڈ کپ جتانا چاہیں گے اور میں آگے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ بھارت اور زوا ترقی کرے جہن اس کے بعد بھارت کے پور کپتان ایم ایس دھونی نے بتایا کہ میں چندرمہ تین کی سکسس سے کافی خوش ہوں میں ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا اس سے کافی خوش ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے کافی گرب کی بات ہے کیونکہ جو کام ہمارے ویگیانی کو نے کیا وہ آسان کام نہیں ہے لیکن انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور میرے حساب سے اس جیت کے سب سے بڑے سپر ہیرو وہی ہیں ہارتک پانڈے نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ چندرمہ تین کا سکسس ہونا نہ بلکہ ٹیم انڈیا کے لئے بلکہ پورے ورڈ کے لئے کافی خوشی کی بات ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھارت نے اسے کر کے دکھایا میں چندرمہ کی پوری ٹیم کو دل سے بدھائی دینا چاہتا ہوں دھنیواد بولنا چاہتا ہوں میرے پاس اس کے لئے شبد نہیں ہے کیونکہ یہ بھارت کے نظریے سے نہیں پورے ورڈ کے نظریے سے کافی بڑی اچھی منٹ ہے وہاں اس ورش میں بھارت نے کئی بڑے کام کی اور اس بار ہم بھی اپنا سروسٹیشن پردشن کر کے بھارت کو ورڈ کپ جتا کر ایک بار پھر خوش کرنا چاہیں گے اور سلیبیٹ کرنے کا موقع دیں گے اور مجھ سے جو دیش کے لئے ہوگا وہ میں ضرور کروں گا تو دوستو آپ چندرمہ تین کے سکسس ہونے پر کیا بولنا چاہتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے اپنے جواب